بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں گلوبل ویلیج کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تیزی سے ترقی کریں بہت تیزی سے موڈرنائز کریں بہت تیزی سے دنیا کے ساتھ شریک ہو جائیں تو تیزی سے چلنا بہت اچھی بات ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ سنگے مربر پہ چلتے ہوئے تھوڑ سے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بھی ترقی کی اس دور میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ نئی تہذیب جس کو اقبال نے شاخ نازو کہا تھا تو ہم اس کے جب آشیانہ بنانے چلے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنی تہذیب اپنی روایات اپنے اقدار کو بھی ساتھ لے کے اکیسمی صدی میں داخل ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ٹرائنگ روم میں سجاوٹ کے لیے آرائش کے لیے کام آتے ہیں جس کو منی پلانٹ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گملے میں سجایا جاتا ہے وہ پانی بھی ان کو ملتا ہے وہ گرو بھی کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بارابر نہیں ہوتے کبھی وہ پ ہل نہیں دیتے تو اسی طرح انسان بھی جو ہے وہ اپنی تہذیب اپنی روایات کی زمین میں جڑا رہے اس کے ساتھ پیوست رہے تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رگ تو جو اپنے شجر سے پیوست ہوتے ہیں تو انہی کو ہی امید بہار ملتی ہے تو امید بہار کا ذکر ہوا ہے تو آج ہم نے ایک بہت سپیشن اور ایکسکلوسیف پروگرام کا احتمام کیا ہے اور یہ پروگرام ہے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ مریم کے حوالے سے اور اس پروگرام میں ہم نے ایک بہت ہی خاص مہمان کو مدو کیا ہے میرے دوست بھی ہیں میرے مہربان بھی ہیں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی ہم آف لائن بات کر رہے تھے کہ میں ان سے بہت متاثر ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے متاثر ہیں تو ہم دونوں جو ہیں وہ انجمن ستائش باہمی کے رکن ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی مصبت خصوصیات کا ذکر کیا جائے اس کی تعریف کی جائے تو یہ بھی ایک تحریک ہوتی ہے آگے بڑھنے کا ایک حوالہ ہوتی ہے اور ایک بہانہ ہوتا ہے تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدو کیا ہے ڈاکٹر ساتھ ایس خان کو جو پاکستان ایڈنسٹریٹیو سرویس میں افسر ہیں ان دنوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کوئٹا میں ڈائریکٹر جنرل ہیں متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اسلام جمہوریت اور دفاع سیاس تعلیم و تحقیق تدریز ان کے پسندیدہ شعبے ہیں قومی اور بین الاقوامی جامعات کے علاوہ نیشنل منیجمنٹ کالج جسے ماضی میں پاکستان ایڈنسٹریٹیو سٹوف کالج کہا جاتا تھا تو اس میں تدریز کا طویل تجربہ رکھتے ہیں سیول سربنٹ کے طور پر ان کے تجربات میں بہت زیادہ بست اور ان کے کام میں بہت زیادہ تنبو ملتا ہے اور اگر آپ ان کی میں ان کا پورفولیو دیکھ رہا تھا تو اگر میں بیان کرتے ہیں لگوں تو واقعی ہمارا پروگرام جو ہے وہ صرف ان کے خدمات اور دائرہ کار کے لیے جو ہے سارا وقت ادھر صرف ہو جائے گا صرف کہتنے کے مختصر اختصار کے ساتھ میں یہی کہوں گا وفاقی حکومت میں بھی عالی مناسب پہ فائز رہے صوبائی حکومت سے لے کے ذلعی انتظامیت تک گلگت پردستان تک جو ہے مختلف مناسب پہ کام کرتے رہے ٹورزم کا محکمہ ہو تعلیم کا محکمہ ہو مختلف عالی مناسب پہ جو ہے یہ فائز رہے ہیں ان کی اب تک جو ہے وہ متعدد کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں ری اسرچنگ انٹرنیشنل اسلام فرنڈس انڈید ریویو اینڈ ریفرنس آن پاکستان او آئی سی ریلیشن سرویس آر ہائیسٹ آنر وین ملیٹری ویجز پیس ملیٹری بینڈس ان ڈیپلومیسی وار اینڈ سٹیٹ کرافٹ اس کے علاوہ ان کی جو آنے والی کتابیں ہیں اس میں بہت اہم کتاب جس کا ہم آج ذکر کریں گے اور ہمارا موضوع اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا ترجمہ بھی آزادی کی مطوالی کے نام سے بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا مختلف انسیکلوپیڈیا میں شریف مصنف کے طور پر رہے ان کے کولمز اور ان کی تحریریں جو ہیں وہ پاکستان کے علاوہ ایران لبنان ترکی ملائشیا بنگلہ تیش امریکہ اور متعدد ممالک پر شایع ہوئی اور ان کے کولمز جو کہ بین الاقوامی تناظر میں لکھے جاتے ہیں پس منظر میں لکھے جاتے ہیں تو ان کے ترجم بھی مختلف زبانوں میں کیے جاتے ہیں تو انہوں نے بہت دن زبیہ یونیورسٹی سے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی کیمبرنج یونیورسٹی برطانیہ سے انہوں نے ایمفل قائدازم یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری بشمار ایوارڈ بشمار اعزازات پل برائٹ سکولرشپ اور تربیت کے انتظام کے اور میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایسی ایسی ان کی خدمات ہیں تو جناب ڈاکٹر سعد ایس خان صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام گلوبل ویلیج میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا موضوع کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ کا ایک بڑا طویل انتظامی اور تدریسی تجربہ ہے اور آپ نے سنا گئے ایک بہت معروف شائر جو بیروکریٹ بھی تھے مرتضہ برلاس جو بہت معروف شائر تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں افسروں میں شائر ہوں اور شائروں میں افسر ہوں کا ایک شیئر بھی ہے اس حوالے سے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ افسروں میں پروفیسر ہیں اور پروفیسروں میں افسر ہیں کیونکہ آپ نے انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ تدریس سے آپ کی زیادہ دلچسپی ہے تو تھوڑا سا اپنے شوق اور اپنے کچھ ہوبیز بھی ہیں آپ کی میں پڑھ رہا تھا اس میں کہ آپ کو جو ہے وہ ہوبی کلیکٹر ہیں آف ماچنگ بینڈز تو تھوڑا سا اپنی شخصیت تھوڑا سا پسپنزر چند منٹ تھوڑا سا اپنے بھارے بھی بتائیں بہت شکریہ کاملان صاحب آپ نے بڑا طویل اور بہت جنرس تعرف کرایا یہ بات اپنے درست کی کہ سرکاری افسری تو چلیں ریس کا ذریعہ ہے کیونکہ that is my profession یہ میرا شعبہ ہے یہ میرا پیشہ ہے جب میں نے نوے کی تحیی میں سی ایس ایس کے امتحان دیا اور اس زمانے میں ہمارا محکمہ ڈسٹرک مینیمنٹ بروپ کہلاتا تھا وہ اب پاکستان administrative service کہلاتا ہے تو اس سے میری پھر وابست کی اس دن سے شروع ہوئی جب سی ایس ایس کا نتیجہ نکلا اور میری allocation ہو گئی وہ زندگی تو بطور سرکاری افسر چلتی رہی مختلف محکمہ جات کا میں secretary بھی رہا md رہا ڈی جی رہا organizations کا secretary services رہا secretary منصوبہ بندی اور ترقیات رہا لیکن ساتھ ساتھ جو میرے شوق ہیں جو ذاتی زندگی میں جن میں ایک بہت اہم شوق اسکری موسیقی کا ہے military music کا military music ایک بہت unique اور منفرد genre ہے music میں کلاسیکی موسیقی لوگ موسیقی اس پہ تو بہت کام ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں میری دانس کے مطابق میں نے چند ایک ہم خیال لوگوں کا گروپ کٹھا کیا ہے جو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اسکری موسیقی کی ترویز کے لیے اور پاکستان کے اسکری نغموں کو اور اسکری دھنوں کو اور اسکری بینڈز کے یونیفارم کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ شاید کوئی اور یہاں پہ ادارہ یا فرد یا شخصیت یا گروپ پورے ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہیں جو جہاں پہ دنیا کی ایک بڑا پانچ انسانیت رہتی ہے دوسرا میرا جو شوق ہے وہ پھولوں کا ہے میں پاکستان روز سسائیٹی کا لائف ممبر ہوں میں پاکستان ہارٹی کلچر سسائیٹی میں مختلف اوقات پہ مختلف خودوں پہ رہا پھولوں کو فروغ دینا گلیوں میں پھول لگانا مطلب اپنے گھر سے شروع کرنا اور مجھے گلبانی کا ایک شوق ہے اور پھر تیسرا یہی ہے تحریر و تصنیف کتاب لکھنا کتاب پڑھنا کتاب جمع کرنا مجھے تو کتاب خرید کے بھی ایک روحانی تسکین ملتی ہے بلکہ ابھی میں ادھر آرہا تھا تو ایک آپ کو پتا ہے زیادہ تر کتابوں کی جکانیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بن ہے اتفاق سے مجھے آگئی اور میں نے جلدی سے چار کتابیں اچھت لی مجھے یہ بھی فکر تھی کہ میں پروگرام کے لیے لیٹ نہ ہو جاؤ لیکن تو تحریر و تر سنیف کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے ایک تو بیندل اکوامی سیاسیہ جس میں خاص طور پر ملٹری سٹڈیز آمز کنٹرول تخفیف اسلحہ جنگ وغیرہ دہشت گردی اور کاؤنٹر ٹیرزم تو ایک تو میرا سیکیورٹی سائٹ جو ہے انٹرنیشن پولٹکس کی وہ ہے اور دوسرا جو اسلام اور پین اسلام ازم ہے وہ میرا دوسرا ریسرچ کا پہلو ہے قائد ازم کا یا بیگم جنہ کا یا جو پین اسلام تاریخ محمد علی جنہ جیسے سیاسی رہنما یا جمال الدین افغانی یا محمد عبدو یا شیخ البانی جیسے مذہبی سکولر تو وہ ان پہ تحقیق کرنا اور ان کے خیالات کو سمجھنا پین اسلام ان پولٹکس وہ میرا ایک 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 جیسے ہم کہتے ہیں ایکیڈیمک فوکس ہے یہ میرا مختصر ساتھ عارف کو انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں اور سزا کے طور پر واپس لے لیے جاتے ہیں اور دوسری بات انہوں نے لکھی کہ بڑے آدمی جو ہے وہ مجھے کتابوں میں زیادہ اور زندگی میں کم ملے تو یہ دونوں جملے مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں اور واقعی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں چاہے وہ ہماری تاریخ کے گردار ہوں چاہے ہمارے اہد میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انام ہوتے ہیں ایک طرفہ ہوتے ہیں تو قائد آزم کی شخصیت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لیے ایک انام تھی ایک بہت بڑی سوغات ہے ایک اربوغان ہے اور ایک ایسی شخصیت جس کا مجھے جو ہے وہ پوری اپنی قومی تاریخ میں کوئی ان جیسا دوسرا شخص دکھائی نہیں دیتا تو آپ نے قائد آزم کے حوالے سے ان کی نیجی زندگی کے حوالے سے سیاسی زندگی کے حوالے سے ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہت سا کام کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کی بیگم کے حوالے سے کوئی ایک مستقل کتاب جو ہے وہ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری شاید کسی نے لکھی ہو تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ قائد آزم کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور اس کے بعد اس طرح جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلے اور پھر ایک دن جو ہے وہ اس قوم کے سب سے بڑے رہنما بن کے ہمارے سامنے بہت شکریہ کاملان صاحب کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میں نے آپ کو ارز کیا کہ جو پین اسلام پہ جنہوں نے بھی کام کیا کسی بھی مسلمان قوم کے لیے جاہے بارے سویر کی مسلم کمیونٹی ہو جائے انڈونیشیا کی ہو جائے مشرق بستہ کی ہو تو وہ میرا ایک سبجیکٹ رہا ہے مطالعہ کا اور قائد آزم سے بات کرنے سے پہلے میں مختار مسعود صاحب کے بارے میں دو چھوٹی سی باتیں عرض کروں گا لکھنے کی ترغیب مجھے سب سے زیادہ جو سیول سرونٹس جو مطالعہ کر کے ہوئی وہ مختار میں جسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے مختار مسعود جیسا دور قلم ملے کیونکہ جیسے جو دو جملے آپ نے بتائے ان کا مطلب اللہ ایام پڑھ لیں یا بلکہ ابھی ایک چوتھی کتاب بھی آئی ہے ان کی حرف شوق کے نام سے علی گاڑ کے بارے میں علی گاڑ یونسٹی کا جو ان کے تجربات تھے اور جو ان کا اپنا وہاں پہ وقت بزرا تھا تو وہ ایک طویل مقالہ لکھ رہے تھے پچھلے دس سال سے وہ لکھتے لکھتے غالباً چھے سو ٹائپ شدہ صفحات سے بھی تجابت کر گیا تو ان کی اہلیہ آزرا مسعود صاحبہ نے حالی میں اسے شائع کر آیا اور یہ شاید ایک قرض تھا آزرا مسعود صاحبہ کے اوپر کیونکہ یہ شائع کرنے کے کچھ ہی ہفتوں کے اندر اندر وہ بھی انتقال کر گئی ابھی اسی سال جتنے ہمارے ناظرین اور سامین ہیں میں غائبانہ طور پر اس کتاب کا تعرف کر رہا ہوں جن کو علی گرڈ موومنٹ سے یا قائدیازم سے یا پاکستان کی ارلی ہسٹری سے دلچسپی ہو تو وہ حرف شوق جو ان کی پورس بعد از وفات جو کتاب آئی ہے اس کو ضرور خریدیں اور پڑھیں تو یہ ہے کہ مجھے جیسے آپ نے فرمایا کہ مفتار مسعود جیسا لکھا رہی مجھے بھی کوئی نہیں ملا اور میں پوری پوری کتاب لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں اس میں سے ایک بھی جملہ مفتار مسعود کے جملے کی ٹکر کا ہونا تو بہت بات بات کی بات ہے اس کے خاکے پاکے برابر بھی نہیں ہے تو وہ ایک ایسا عطا تھی مفتار مسعود صاحب کو جو ان کا زور کلم تھا وہ شاید اللہ تعالی نے ان سے پہلے اور ان کے بعد اردو زبان میں شاید کسی کو نہیں دیا اور مجھے یہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ وہ ایک سیبل سرونٹ تھے میری ہی سرویس کے تھے میری سرویس کو پہلے جو تھا سی ایس بھی کہا جاتا تھا سیبل سرویس وہ پاکستان اب پی ایس کہا جاتا ہے درمیان میں کچھ اثر ڈی ایم جی بھی کہا گیا لیکن بارحال تو ہمارا سرویس تو پاکستان میں مطلب جو پبلک سرویس ہے سیبل سرونٹ تقریباً چار ملی ہے چالیس لاکھ جو پبلک سرونٹس ہیں جو سرکار پاکستان کی پیئرول پہ ہیں لیکن اس میں سے جو میری سرویس کے افسر ہیں وہ آٹھ سو چھیاسی ہیں اس وقت ایٹ ایٹی سکس تو جب بھی پی ایس یا سی ایس پی کا کوئی آفیسر کی کوئی ایچیومنٹ ہوتی ہے تو ہم ایٹ ایٹی سکس آٹھ سو چھیاسی لوگوں کو لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں سے کسی نے یہ بڑا کام کیا ہے کیونکہ مختار مسود صاحب کا میرے میرے سینئر ہیں اور ان کا ذکر آیا تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اکنالج کیا جائے ان کے ذکر خیر کو جہاں سے قائد عظم کی زندگی کی بات ہے تو میں کچھ پہلوں پر قائد عظم کی زندگی کے کام کیا ہے میں نے کچھ میری پبلکیشن دار چکی ہیں دو کتابیں شاید اس سال کے آخر میں مزید آ جائیں تو میں قائد عظم کی ان پہلوں پر غور و فکر کر رہا ہوں جو جو کے عام طور پر نظروں سے اجل تھے ان میں جیسے آپ نے ذکر کیا بیگم مریم جنا صاحبہ جو کہ غیر مسلم نام سے تو زیادہ ممتاز ہیں رتن بھائی پیٹیٹ جب وہ مسلمان نہیں تھی اور وہ مسلمان ہو گئیں قائد عظم کی زوجہ رہی ہیں لیکن ان کا جو پوسٹ میری جیرا ہے جو بعد از عقد ان کی زندگی کی ان کے آخری سانس تک اس کے اوپر تحقیق و تصنیب بہت کم ہوئی ہے اگر قائد عظم پہ پچھلے ایک صدی میں تقریباً آپ کہہ لیجئے میرا خیال ہے کہ تقریباً چھے سو سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے اوپر طویل کتاب صرف ایک ہی ہے شیلہ ریڈی ایک انسایہ ملک کی صاحب بھی ہیں تو انہوں نے ان کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ادروائی جو تین چار کتابیں ان کے علاوہ جن کو کتاب کہا جاتا ہے وہ اصل میں ایک طویل مقالے کا نام ہے مثال کے طور پر کانجی دبرکہ داس کی سٹوری آف اگریٹ فینڈشپ جس تھٹی سیون پیجیز آف ایر ڈائری یعنی انہوں نے اپنی ڈائری میں جو تھوٹی مٹی یادیں رکھی ہیں وہ سنتیس صفوں کی بنی جو انہوں نے شائع کر دی تو میری جو کتاب The Woman Who Refuse To Be A Slave جہاں پینگوین کا سے مائدہ ہوا تھا اور اس نے اس سال آ جانا تھا کتاب نے وہ پھر کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ساری ان کی پپلیکیشن وہ دلے میں چلی گئی ہیں تاخیر کا شکار ہیں تو شاید اگلے سال وہ تو قائد عظم کے بارے میں ایک دو چیزیں میں گوشت بدار کرانا چاہوں گا محضر ناظرین کے ایک تو یہ ہے کہ قائد عظم بچپن سے ہی یعنی جن کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ آگے بہت آگے جائیں گے تو وہ ان انسانوں میں سے ایک تھے قائد عظم ایک مذہبی گرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ لوگ نسبتاً کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ان کی بنیادی تعلیم ایک عام مسجد کے ساتھ ملحق مدرسے سے ہوئی بعد میں جساکہ ان کو سکول میں داخل کریا گیا تو پانچویں تک وہ سن مدرسہ تلالیسلام میں پڑھے جو کہ اگین ایک اسلامی طرز تعلیم دینے والا اس دور کا سکول تھا اب تو خیر یہ اپگریڈ ہو کے کالج ہو اور یونسٹی ہو گئی اور یونسٹی میں تمام مذہبین پڑھائی جا رہے ہیں لیکن میں آج سے سو تیس سال پرانے سن مدرسہ تلالیسلام کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک اسلامی تعلیم کا ایک سکول تھا اس کے بعد جساکہ قائد عظم بمبئی تشریف لے گئے میٹرک بغیرہ کے لیے سانوی تعلیم کے لیے تو وہاں پہ بھی انجمن اسلامی اسکول بمبئی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ قائد عظم کی مسلسل جو ترجیحات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مسلسل مذہبی تعلیم کی طرف ان کا روجان تھا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جیسے انگریزی میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ تو کیری ریلیجن آن دے سلیف کہ اپنی آستین پہ مذہب لے لے کے اس کی نمائش کرنا تو قائد عظم میں اس طرح کی کبھی بھی عادت نہیں رہی جب بھی آن سے بات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں مسلمانوں کا مذہبی رہنما نہیں ہوں سیاسی رہنما اور مجھے اسی طریقے سے لیا جائے تو ایک تو خیر میں قائد عظم کی یہ چیز ہائلائٹ کرنا چاہتا تھا کہ ان کی تعلیم جو تھی وہ مدرسے وغیرہ کی بھی رہی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ مغربی تعلیمی ادارے لنکنزن میں حاصل کی تو قائد عظم کی شخصیت میں یہ دونوں چیزوں کا ایک امتزاج پایا جاتا تھا مثال کے طور پہ یہ ہے کہ وہ ایک روشن خیال مسلمان تھے جن کے ان کا ان کے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان تعلیم میں آگے بڑھیں مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں اور اس کے اوپر قائد عظم کا کافی زور رہا ہے اور قائد عظم جس وقت ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے تقریبا اپنی پانچ بٹا چھ جو جائدات تھی وہ چھ تعلیمی داروں کے نام کر دی اس میں سے انجومن اسلامیہ سکول جہاں سے وہ پڑے تھے اس کو پچیس ہزار اور عربی کالج انگلو ایربک کالج دیلی کو پچیس ہزار اور یونیورسٹی کو بمبئی جامعہ بمبئی کو پچاس ہزار یہ تو انہوں نے اس سے متعین کر دیئے تھے ایک لاف روپے اور باقی مائندہ جعداد میں سے ان کا حکم یہ تھا کہ اس کو ایک تہائی اسلامیہ کالج پشاور اور ایک تہائی سے مدرسات الاسلام کراچی اور ایک تہائی اسلامی علی گرد مسلمی انسٹی کو دیا جائے تو یہ بات ان کی شو کرتی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی سے ان کی مراج جو ہے وہ تعلیم میں سب تک لے جانا تھی اور وہ ایک زمانے میں جب کانگریس میں تھے تو یہ کانگریس سے ان کی علیدگی کی وجہ بھی بنی کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ کانگریس میں یا سیاسی جماعتوں میں بنیادی رکن کے لیے کم سے کم شرط کیوں ہے وہ میٹرک کر دی جائے تاکہ اگر کوئی بندہ سیاسی جماعت کا رکن کہلائے تو وہ کم سے کم اس کی تعلیم میٹرک ہو تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی اور گاندی جی سے ایک زمانے میں ان کی ایک معمولی سی ناراضگی بھی ہوئی کہ جسے گجرات میں پلاگ وہ ایک اپیڈیمک ہوئی آج کل تو خیر پھر ہم ایک وبا کے دور سے گزر رہے ہیں تو معروف مشہور ہوا کہ گاندی جی نے اپنے حامیوں کو کانگریس کے حامیوں کو سرکار کے اسپدالوں میں جانے سے بنا کیا ہے اور کہا ہے کہ جی آپ فلان فلان قسم کا کوئی مذہبی رسم انہوں نے بتائی ہوگی کوئی چلہ یا کوئی چیز تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ علاج کے لیے کریں لیکن گورمنٹ کے اسپدالوں میں نہ جائیں تو قائدہ اظم نے اس کو بہت غلط سمجھا اور انہوں نے کہا کہ غلط روش کی جاری ہے کہ ایلو پیٹک میڈیسن جو موجودہ صحت کے لحاظ سے جو تعلیم میں جو جدت آ چکی ہے اس دور کے لحاظ سے انیس سو غالباً چونتیس کی یہ بات ہے تو اس سے لوگوں کو دور کرنا ہے اور لوگوں کو واپس جو ہے وہ نجومیوں کی طرف اور یہ اس طرح لے کے جانا وہ مناسب نہیں ہے تو بارال قائدہ اظم کے جنگی کے بہت سے پہلوں ہیں یہ ان کا تعلیم سے محبت میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی بھی برسغیر پاکو ہند کے مسلمان ہندو یا عیسائی رینما جو انہوں نے اپنی تمام جائدار جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے نام کی ہو اور چھےوں کے چھےوں تعلیمی ادارے چاہے برسغیر کے طول ورز میں جہاں پہ بھی ہیں وہ وہی تعلیمی ادارے ہیں جو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہے تھے بلکہ قائدہ اظم کا بین تھا تو اس سے آپ دیکھیں کہ ان کے خطبات سے ان کی تخاریر سے ہر جگہ سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر نوجوانوں کو انہوں نے جو ہے وہ تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا اور تعلیم کو انہوں نے ترقی کی ایک سیڑھی بنائی اچھے یہ آپ نے جو ہے اس دور کے لوگوں کا جو ہے وہ سب کا متعلیہ کیا تو قائدہ اظم جتنا بڑا بین رکھتے تھے جتنی بصیرت ان میں تھے دور اندرشی اور سب سے بڑی چیز کیریکٹر ایک کردار جو ہے تو تو کیا ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے دنیا کو قائدہ اظم کا وہ امیج ابھی تک وہ نہیں دے سکے کہ وہ دنیا کے جو بڑے لیڈرز کی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہمسائے ملک میں انہوں نے آپ دیکھے کہ گاندی اگر ایک آپ تھوڑا سا اوبجیکٹیو ہو کے دیکھیں تو گاندی کی زندگی میں بہت سارے مسائل دکھائی دیتے ہیں بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان میں کچھ کمی تھی ان پہ وی ان کی کمی تھی تو ایک بار اپنا قائدہ اظم ان سے بڑے لیڈر ہیں لیکن ہم نے شاید دنیا کے سامنے ایک قائدہ اظم کی وہ پکچر پیش نہیں کی یا ریسرچ نہیں کی آپ کا کیا خیال ہے قائدہ اظم کیا وہ مقام ملا ہے جو وہ ڈیزرف کرتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائدہ اظم کو وہ مقام نہیں ملا جو وہ ڈیزرف کرتے تھے کانگریس کی جو نون وائلنس تحریک کی ہے اہمسہ کی گاندی جی کی وہ تو مطلب آپ گوگل میں بھی لفظ اہمسہ ڈالیں حالانکہ ہنڈی کا ورڈ ہے لیکن آپ کو ہزاروں ریفرنسز مل جائیں گے اور گاندی جی ایک ریکنائز فگر ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کسی یونسٹی میں آپ جائیں ہو رہے ہیں اور قائدہ اظم صاحب کا جنہ صاحب کا بتانا پڑتا ہے تو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکے اور اگر ہمارا پاکستان کا مقام کہیں پہ ہوتا اگر جی سیون میں جی ایٹ میں یا جی ٹوینٹی میں جو بڑے بیس ممالک کا گروپ ہے ایک ایکنومکلی جوالپ کنٹریز کا جس میں کچھ مسلمان ممالک بھی شامل ہیں ترکی بھی ہے سعودی عرب بھی ہے اس میں اگر ہم ہوتے تو وہ پھر قائد عظم کسی تعرف کے محتاج نہ رہتے اگر پاکستان ہر جگہ ایک ریلیونٹ کنٹری ہوتا دنیا کی فیصلہ سازی کے فورمز پہ جو کہ آہستہ آہستہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو برے سگیر کے بعض ممالک جن میں سے ایک ہمارا صوبہ بھی رہ چکا ہے وہ ایکنومک سٹیبلیٹی میں اور پولٹیکل سٹیبلیٹی میں سیاسی استحقام میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے تو لیکن بارال قائد عظم کی جو اپنے بات کی کریکٹر کی تو ایک دو چیزیں میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا قائد عظم کے بارے میں ایک بات بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قائد عظم ایک روپیہ علامتی تنخواہ لیتے تھے بطور گورنر جنرل جو کہ درست نہیں ہے قائد عظم ایک قانونی آدمی تھے اور انہوں نے کہا جو گورنر جنرل کی تنخواہ متین ہے اور وہ پہلے سے متین تھی وہ لیتے تھے جو تنخواہ دس ہزار تھی جس کے اوپر پانچ ہزار سے اوپر کوئی بھی تنخواہ ہو تو سپر ٹیکس لگتا تھا اور سپر ٹیکس جو تھا وہ تنخواہ سے ڈیٹ گنا ہوتا تھا یعنی کہ چار ہزار ان کو اس میں سے کٹ کٹ آ کے ملتے تھے چھ ہزار یعنی جو ہے یعنی جو تنخواہ ملتی تھی ٹیک ہوم سیلریز ہیں اس کا ڈیٹ گنا جو ہے وہ ٹیکس میں ادا فرمایا کرتے تھے جس کے علاوہ بھی کراچی اور لاہور میں ان کے بنگلے تھے جس اقت ان پہ انہوں نے قرائے پہ دیئے ہوئے تھے تو اس کو بھی وہ حکومت پاکستان کو ایک بھاری ٹیکس کی مد میں اماؤنٹ ادا کیا کرتے تھے مثال کے طور پہ لاہور میں جو جنہ ہاؤس ہے مال روڈ پر مال آف لاہور کے سامنے یہ ایک زمانے میں جنہ ہاؤس ہوا کرتا تھا قائد عظم کا ذاتی بنگلہ تھا قائد عظم نے قرائے پہ دیا وہا تھا سات سو روپے قرائے تھا چوراسی روپے سو روپے سالانہ ادھر سے ان کو مل جاتے تھے جس میں سے ٹیکس کارٹ کے سے چھتیس سو روپے ملتا تھا یہاں پہ بھی تقریباً ان کی سات ستر فیزت انکم جو ہے وہ ٹیکس میں چلی جاتی تھی تو قائد عظم کیونکہ خود گورنٹ جنرل تھے بانیاں پاکستان تھے تو وہ انہوں نے کبھی یہ انفرنس کرنے کی شکشش نہیں کی کہ ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بڑھ کے گیارہ ہزار ہو جائے جس کے اوپر سوپر ٹیکس لگے تاکہ ان کی تنخواہ بڑھ جائے کیونکہ قائد عظم ایک ایسے آلہ پایا کے وکیل تھے کہ ان کی جو یومیاں فیز تھی وہ ایک ہزار پانچ سو روپیہ تھی جب تک وہ وکیل رہے جس کے انہوں نے سرکاری ملازمت شروع کی ایسے گورنٹ جنرل آف پاکستان اب وہ سرکار کے ملازم ہو گئے چاہے گورنٹ جنرل تھے لیکن انہوں نے یہ سارے ٹیکسز پے کیے اور اب وہ اس تنخواہ پہ رہنا شروع ہو گئے جو ان کے اڑھائی دن کی تنخواہ ہوتے تھی اڑھائی دن کی آمدن ہوتی تھی ایک اور واقعہ میں ان کا اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ ہندو مسلم کچھ فسادات ہوئے اور قائد عظم جو تھے انہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں پہ فسادات ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے کچھ اون کی ہالی دیکھی اور لاشیں پڑی نہیں تھی وہ بتایا گیا کہ یہ تمام لوگ ہندو ہیں ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں اور یہاں پہ مسلمانوں کے موبز نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو قائد عظم کے جو بلبلہ کے رونے کا قصہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مہاجرین کی ایک کرین دیکھی اور اس پہ وہ رو پڑے یہ بہت بات بہت کم بتائی جاتی ہے کہ وہ جو لاشیں تھیں وہ غیر مسلموں کے تھی تو قائد عظم کے لیے انسانیت سب سے بڑی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ میرا بھی ان نہیں تھا جہاں پہ انسان انسان کو مار رہا ہو تو پاکستان میں انہوں نے کہا کہ آج تو جو ہو گیا ہو گیا اب جو انگریزی منہوں نے لفظ بولے کہ آئی ویل بی دا پروٹیکٹر جنرل آف ہندوز ان پاکستان میں ان کا سب سے بڑا پروٹیکٹر بنوں گا اور میں جب تک میری گولنڈیلنٹ شفر رہے گی یہ دوبارہ نہیں ہوگا اور وہ دوبارہ نہیں ہوا اسی کے علاقے میں اس کے بعد کچھ کرفیو وغیرہ لگا کراچی میں قائد عظم کی کیونکہ صحت کے ایشوز تھے ڈاکٹروں نے کہا کبھی کبھار آپ سائل سمندر پہ جلے جایا کریں قائد عظم سرکاری گاڑی میں سائل سمندر پہ تشریف لے گئے کرفیو لگاوا تھا آگے سے جو سارڈنٹ تھا آرمی کا اس نے کرفیو پاس مانگا ڈرائیور نے بتایا کہ گورنر جنرل صاحب گاڑی میں تشریف رکھتے ہیں حوالدار نے کہا کہ میں نے صاحب گاڑی کا عوضہ نہیں پوچھا میں نے کرفیو پاس کا پوچھا اگر ہے تو دکھا دیجئے نہیں تو واپس چلے جائیے قائد عظم نے فوراں ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ واپس مڑے اور اپنے ای ڈی سی سے پوچھا کہ بھئی تم نے کرفیو پاس کیوں نہیں لیا اور وہ ای ڈی سی معذرت کرنے لگا کہ سر آپ تو گورنر جنرل ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے تو قائد عظم نے کہا کہ نہیں یہ جس اہلکار نے روکا ہے اس کو ایک تو ترقی دی جائے اور دوسرا یہ یقینی بنایا جائے کہ گورنر جنرل یا کوئی اور اگر کرفیو کے لیے پاس کی ضرورت ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی تو گورنر جنرل کی گاڑی کو ملے گا تو آگے جائے گی نہیں ملے گا تو نہیں جائے گی اس طرح کے واقعات ایک نہیں ان کا زخیرہ ہے جو کہ قائد عظم کے کریکٹر کو چلیں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں کیونکہ اب اگست کا مہینہ ہے اور ویسے بھی یوم پاکستان کے حوالے سے سارے پروگرام اسی حوالے سے ہو رہے ہیں پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے ایک سیول سرونٹ تھے مسلمان تھے وائس روائے سیکیٹریٹ میں تھے جو جیسے اب ایوانے صدر سیکیٹریٹ ہوتا ہے اس زمانے میں دیلی میں وائس روائے سیکیٹریٹ ہوتا تھا انہوں نے قائد عظم سے ملاقات کا وقت مانگا اور بڑی مشکل سے انہیں وقت ملا کیونکہ قائد عظم کی اس وقت مصروفیات بے انتہا تھی قائد عظم صاحب تشریف لائے اور جیسے درائنگ روم میں تو اس نے ایک لفافہ ان کو پکڑا ہے تو قائد عظم نے کہا آپ اس زمانے میں نہ تو کیمرہ ہوتا تھا اس طرح کا جو کہ پوٹیبل ہو آپ کے موبائل وغیرہ کے اندر نہ فوٹو کپی کا کوئی کونسپ تھا انہوں نے اس لیے انہیں اصل چیز لے کے آنی پڑی سیبل سرونٹ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو سیبل سرونٹ نے بتایا کہ سر یہ نحرو صاحب کے کچھ ذاتی خطوط ہیں اور اگر یہ مسلم لیگ کے ہاتھ لگ گئے ہیں آپ لے لیجئے تو یہ تہلکہ مچا دیں گے تو قائد عظم نے وہیں سے لفافہ جو ابھی وہ پکڑنے لگے تھے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے کہا کہ جو چیز قانونی طور پر نہیں لی گئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے اور انہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیے اور جہاں سے آپ نے رکھے تھے وہیں پہ دوبارہ لگا دیجئے تو اب وہ خطوط ان کی کسی ذاتی مطلب فرض کریں کوئی تعلق کے تھے کسی رشتہ داری کے یا کسی محبت کے یا کسی سیاسی اس کے تھے قائد عظم کو جاننے میں بھی دلچسپی نہیں تھی چہہ جائے کہ وہ لے لیتے اور اس سے پولیٹیکل کیپیٹل حاصل کر دے ماشاءاللہ آپ خود بھی بیروکریسی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے بھی دنیا کے بہت سے ملکوں کا سفر کیا دنیا کو دیکھا تو اتفاق سے مجھے بھی کچھ ممالک میں جانے کا واقعہ ملا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو مخلی ممالک کے خاص طور پر ہمارے جنوبیش ہے کہ جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے سفارت خانے جو ہے وہ اپنے لیڈرز کے حوالے سے بہت جو ہے وہ کام کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں ان کے حوالے سے سمینارز ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں ان کے حوالے سے لیٹرچر پہنچایا جاتا ہے تو کیا ہمارے ہاں یہ ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہمارے دنیا بھر میں سفارت خانے ہیں جو ہائی کمیشنز ہیں کونسیلیٹس ہیں تو کیا وہ اپنے قومی لیڈرز کے حوالے سے یا اپنے قومیت کے حوالے سے کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ معاشی طور پر جو قومیں مضبوط ہوتی ہیں مساکم ہوتی ہیں دنیا ان کے بات سنتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم مجھے اس کے کہ ہم معاشی استحکام کا انتظار کریں تو کیا ہر فرد یا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے طور پر بھی کوئی کوشش کر سکتا ہے دیکھئے یہ جو آپ کی کاوش ہے یہ پروگرام کرنے کی اگست کے حوالے سے کائز اعظم کی ذات پہ اور ان کی اعلیہ مطرمہ کی ذات پہ اس طرح کی انفرادی کاوشیں تو ہوتی رہی ہوں گی ہوتی ہیں لیکن جو ادارہ جاتی سطح پہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ جس حد تک کائز اعظم کو کی شخصیت کو فروغ دینا اور دنیا میں ان کی شخصیت کا ان کی تاریخ کا ان کے کارناموں کا پرچار کرنا کیا جانا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں دوبارہ شاید ایٹ دا کارسٹ اف ریپیٹیشن میں یہی کہوں گا کیونکہ پاکستان ایک بہت زیادہ ترقی آفتہ ملک نہیں بن سکا ابھی تک ہم دیولپنگ سٹیٹ کے درجے پہ ہیں جو ہماری دنیا میں ایک سو ترانوے ملک ہیں اس میں سے غالباً ایک سو تیرہ میں تو ہماری امبیسیاں ہیں ہماری امبیسیاں یا ہائی کمیشن جو ہیں وہ تقریباً اسی ملکوں میں ہیں ٹوٹل ایک سو بیس مشنز ہیں کیونکہ بعض دیگہ ایک امبیسی یا ہائی کمیشن کے ساتھ دو یا تین کانسلیٹ بھی ہوتے ہیں سعودی عرب میں برطانیہ میں یا امریکہ میں اس کی وجہ سے ٹوٹل ایک سو بیس ہمارے مشنز ہیں جو اسی ملک میں تو ایک سو تیرہ میں تو ہمارا سفارتی وجود ہے نہیں ان ایک سو بیس مشنز میں سے غالباً کوئی ستر یا بچتر ایسے ہیں جو کہ ٹو میمبر مشن ہے یعنی کہ امبیسیڈر یا کانسل جنرل کے علاوہ تو وہ دو رکنی جو ہمارے ہیں تو وہ اس حد تک اوور ورکٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو ویزے کی اپلیکیشنز ہیں یا کسی پاکستانی ٹیشن آخری کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس کو پروسس کر کے ادھر پاکستان بھیجوانا ہے یا پاسپورٹ کا رینیول ہے تو وہ میرا خال ہے کہ انہیں جو انتظامی مسائل تھوڑے سے زیادہ ہے انتظامی مسائل میں اس حد تک ہوتے جی آن جانیا کہ وہ شاید نہیں کر پا رہے لیکن بہرحال ایک ملکی سطح پہ ایک قومی سطح پہ یہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا یہ کرز ہے جو ہمارے بہر پانیے 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 یہ بڑے لوگوں کا ہم پہ کرز ہے کہ انہوں نے ہمیں ملک دیا اور اس کے بدلے میں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں یا دنیا میں ان کی پہچان جو ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں اچھا ساتھ صاحب قائد عظم ایک باؤسور آتنی ہے اور انہوں نے ہمیشہ ان کے کردار کی عظمت کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی دوستوں دیتے ہی ہیں لیکن ان کے دشمنوں نے بھی ان کے کردار کی عظمت کی گواہی دی لیکن ہر شخص جو ہے وہ چاہے جتنا بڑا قائد ہو جتنی بڑی شخصیت ہو بہرحال وہ انسان ہے اور انسان جو ہے اس کے کچھ ایک خاص عمر میں اور خاص اس کے کچھ کتری ضرورتیں اور تقاضی بھی ہوتے ہیں تو قائد عظم کو جو ہے وہ اپنے جو پارسی دوست تھے تو ان کی بیٹی سے محبت ہوئی اور پھر یہ محبت جو ہے وہ پروان چڑھی اور اس محبت کو ایک منطقی انجان تک جو ہے وہ کس طرح پہنچا تو تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو رتن بھائی جن کو قائد عظم پیار سے رتی کہتے تھے تو اس سے مریم تک کا جو سفر ہے تو تھوڑا سا ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کیونکہ عام قارین عام ناظرین جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے دیکھئے قائد عظم کی ملاقات رتن بھائی پیٹٹ نامی خاتون سے ان کے والد کے تفسط سے ہوئی ان فیکٹ جو والد سے سردن شاہ پیٹٹ وہ ایک کوٹ کیس میں قائد عظم کا ان سے آمنہ سامنا ہوا اور قائد عظم ان کے مخالفین کی پہلی جاتا تھے قائد عظم was the lawyer of the opposite side of سردن شاہ پیٹٹ اور وہ قائد عظم کی جو خوش بیانی سے اور جو ان کی قانون پہ جو ان کی کمانڈ تھی اس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور وہ زمانے میں آپ تو پھتا ہے 1890 میں یا 1900 میں یہ غالباً 1890 کی بات ہے جس مقدمے میں آمنہ سامنا ہوا وہ زمانے میں ٹیلی وین ریڈیو انٹرنیٹ کار اس طرح کی چیزیں تو شاید اجاد ہی نہیں ہوئی تھی تو جو اکلوتا جو صاحب سروت لوگوں کا انٹرٹینمنٹ تھی شام کو وہ کلپ جانا ہوتی تھی آج بھی لاہور کراچی بڑے شروع میں دیلی ڈھاکہ میں جمخانہ سکائے میں یہ جمخانہ لفظ بگر کے بنا گیند خانہ کیونکہ وہ بول گیمز جو گیند سے گیمز ہوتی ہیں کھیل انگریز کھیلا کرتے تھے تو وہ شام کو کلپ میں ہی اکٹھے ہو جانا بلیٹ کھیل لینا یا ٹینس کھیل لینا یا ٹیبل ٹینس کھیل لینا یا ایک لفظے کے ساتھ کیونکہ دونوں اتفاق سے اورینٹ کلاپ کے ممبر تھے دیلی کا پڑے ایک بڑا مشہور کلاپ تھا اورینٹ کلاپ زیادہ تر کلاپ جو تھے انگریز صحابہ سربت کو ممبرشپ دیا کرتے تھے تو جو لوکل ایلیٹ تھی اشرافیہ تھے تو وہ اورینٹ کلاپ یعنی اہل مشرق کا کلاپ کلاپ کا نام ہی اورینٹ کلاپ تھا تو ادھر ان کی آمنہ سامنا ہوا اور ان کی دوستی ہو گئے آہ 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 اپیات ہوتی تھی کبھی قانونی تو وہ تشریف لے کے جا رہے تھے اور زمانہ میں شپ پہ جائے جاتا تھا کیونکہ فضائی جہاز تو ابھی مستعمل نہیں ہوئے تھے تو وہ آہ تو میسٹر اینڈ میسٹر پٹٹٹ اور ان کی بیٹی جو تھی رتن بھائی پٹٹٹ وہ بھی ادھر ساتھ تھی تو ظاہر شام کو شپ کے اوپر لوگ ڈیک پہ کٹھے ہو جاتے تھے ہوا بھی چل رہی ہوتی تھی برطانیہ کے سفر کے دوران اور گپ شپ ہوتی تھی سیاست میں تو وہ محترمہ آہستہ آہستہ قائد عظم سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ان دمین ٹائم قائد عظم کی اپنی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کے دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا بزنس بہت بری طرح تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ان کے چھ چھوٹے بہن بھائی تھے جن کو انہوں نے سپورٹ کرنا تھا باری باری ایک ایک کر کے بہنوں کی پھر بھائی کی شادی کرنی تھی پھر اپنے آپ کو فنننشلی اسٹیبلش کرنا تھا وہ والدین کا انتقال اور ساری بہنیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے کیونکہ قائد عظم سب سے بڑے تھے تو وہ رشتہ ہونے سے محروم رہ گئے کیونکہ اس زمانے میں اب بھی اخر کفی خاصیت تک مشرقی معاشروں میں یہی ہے لیکن اب تو پھر تھوڑی بہت محبت کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس وقت تو تقریبا جو خاندان کی بڑی بوڑی خواتین ہوتی تھی بڑیاں بڑی بوڑیاں جنہیں ہم کہتے ہیں تو وہی جاتی تھی کیونکہ زنان خانے میں کسی مرد کا ایکسس نہیں ہوتا تھا کسی بھی دوسرے مکان کے اور قائد عظم کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ خاتون سے میں پوری زندگی اکٹھی کروں گزارنی ہو اور میں نے اسے دیکھا بھی نہ ہوں اور والدہ یا کوئی بڑی تین ہے جو رشتہ مانگتی تو یہی کرتے کرتے قائد عظم تقریبا سینتیس سال کے ہو گئے پھر سینتیس سال کوئی بڑھاپا نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ قائد عظم کی جو منگنی ہوئی وہ تقریبا سینتیس سال کی عمر میں ہوئی اور وہ ایسا ہوا کہ قائد عظم یہ کیونکہ پٹٹ خاندان جو تھا وہ انیس سو تیرہ میں تو قائد عظم کے ساتھ گئے لیکن وہ تو اتفاق تھا یہ خاندان ہمیشہ موسمِ گرمہ جو تھا وہ فرانس میں منایا کرتا تھا کیونکہ امید لوگ تھے تو گرمی برے سریر میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو تین ماہ کے لیے یہ فرنچ ریویریا میں جہاں ان کا پٹٹ ہاؤس تھا فرانس میں میڈیٹرینین کوس پہ تو یہ وہاں پہ جائے گا انیس سو چودہ سے ٹھارہ تک جا نہ سکے کیونکہ جنگ عظیم شروع ہو گئی میڈیٹرینین سی میں تو بحری جنگیں جو جو گریٹرس نیول بیٹلز ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ جو کمیوٹر ٹریبل تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا تو اس لیے پٹٹ خاندان جو تھا انہوں نے دارجیلنگ میں ایک آہ منشن خریدا دارجیلنگ ایک بالکل نورس پہ شہر ہے انڈیا کے ہمارے مری پٹیاتا یا پرفضہ مقام ہے جی پرفضہ مقام ہے تفریحی مقام ہے تو وہاں پہ انہوں نے کیا تو قائد عظم کو انوائٹ کیا اور جنگ کی وجہ سے اور بعض دیگر جواد کی وجہ سے کوٹس بھی کلوز تھی تو قائد عظم جو تھے وہ ان کے ساتھ دارجیلنگ چلے گئے تو وہاں پہ بیگم صاحبہ کو جو فیوچر بیگم صاحبہ تھی انہیں قائد عظم پسند آئے اور انہوں نے پوائنٹ پلانک قائد عظم سے پوچھا کہ آپ نے بھی تک شادی کیوں نہیں کی تو قائد عظم نے فرمایا کہ جی شاید مجھے میرے مطلب کی کوئی لڑکی نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ پورے برشغیر پاکو ہند میں آپ کو ایک بھی لڑکی اپنے مطلب کی نہیں ملی تو قائد عظم نے فرمایا کم از کم مسلمان لڑکیوں میں تو نہیں تو یہ ایک ہنٹ تھی کہ میں غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تو قائد عظم اس وقت تو خیر ہس کے ٹال گئے لیکن تاریخی شواہد یہ بتاتے ہیں اور میں نے اسے اپنی کتاب میں ڈسکس بھی کیا ہے کہ وہ مسلم رہی کہ ان کے ساتھ وہ قائد عظم کی زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہیں اور پھر آگے پھر جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے the rest is history بعد میں پھر ان کی شادی ہوئی اور کی کٹے ہوئی اچھا ڈاک صاحب یہ اس وقت جو تھا وہ عمروں کا ایک فرق بھی تھا اور تو ان دونوں میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ common تھی ظاہر ہے کہ گپ شپ ہوئی ایک understanding بھی ہوئی لیکن جو ہے وہ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ بیگم صاحبہ جو ہیں قائد عظم کی بیگم جو ہے ان کو گھوڑوں سے دلچسپی تھی اور جانوروں کے جو تھے ان سے بھی دلچسپی تھی اور نیشنلزم میں بھی ان کو دلچسپی تھی اور کو سیاسی معاملات میں بھی دلچسپی تھی تو کچھ چیزیں ایسی common تھی کہ وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے قریب آگئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنا اسلامی نام رکھا اسلام قبول کیا اور مریم جنہ کے نام سے جو ہے انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی تو اس زمانے میں ان کو مخالفتوں کا بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا اور اس میں بھی قائد عظم نے بڑے استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ساری صورتحال کا سامنا کیا حالانکہ جس وقت ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ understanding develop ہوئی تو ان کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے کم تھی حالانکہ بڑے صغیر میں تو اس وقت لڑکیوں کی تیرہ چودہ سال کے عمر میں شادی ہو جاتی تھی لیکن قائد عظم نے پھر بھی انتظار کیا کہ جب وہ اٹھارہ سال ان کے مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے شادی کی تو شادی کے بعد جو ہے وہ قائد عظم ظاہر ہے کہ کچھ سیاسی معاملات میں بہت زیادہ مصروف رہے اور بیگم صاحبہ کو اتنا وقت نہیں دے پائے تو اس دور کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو شادی کے بعد کا جو قائد عظم کا اور مریم جنہ کا جو دور ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کے فرق کے بارے میں میں تھوڑا سا وضاعت کر دوں ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو جس دور میں قائد عظم کی جوانی تھی تو اس دور میں لڑکیوں کی شادی کی عمر تیرہ سے چودہ سال ہوتی تھی اور قائد عظم کی تینوں بہنوں کی شادی تیرہ سے چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی جو قائد عظم کی ایک بہن تھی رحمت بھائی ایک تھی شیری بھائی ایک تھی مریم بھائی اور فاطمہ بھائی جو چوتھی بہن تھی وہ کیونکہ انہوں نے زیادہ آلہ تعلیم کے شوق تھا وہ احمد ڈینٹل کالج کلکتہ چلی گئی چار پانچ سال وہاں رہی واپس آئیں تو غالباً انیس یا بیس سال کی تھی اور اس زمانے میں انیس یا بیس سال کی لڑکی کے شادی ہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا تھا وہ تقریباً اسی طرح ہوگا جیسے آج کل کوئی لڑکی جو ہے وہ امفل اور پی ای ڈی کرے اور عمر پینتس سال ہو جائے تو رشتے میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور پھر رشتہ ملتا بھی ہے تو شادی شدہ انسان یا طلاق آفتہ انسان کا ملتا ہے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس دور میں جو شادی کی ایوریج عمر جو تھی وہ مسلمان خاندانوں میں چودہ تیرہ سال تھی ہندو خاندانوں میں اس سے بھی کم تھی بلکہ جسا قائد اعظم چائل میریج پروہیبیشن جسا یہ بل تھا کے طور پر اسیم لی میں لے کے آئے تو سب سے زیادہ مخالفت وہاں پہ اسیم لی میں موجود بائیس ہندو ارکان نے کی اور قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑکی کی شادی بائیس سال کی عمر میں کریں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ دس سال جو اس وقت منیمم ایش تھی لڑکی کی شادی کی وہ چائل میریج میں آتا ہے یہ مناسب نہیں ہے تو اس کو دس سے بڑھا کے بارہ کر دیا جائے ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے چودہ ہو تو اس پہ بھی انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن کیونکہ گورنمنٹ سائٹ کے ووٹس انہیں مل گئے تو پھر وہ شادی کی جو کم از کم عمر ہے وہ دس سے بارہ اور بعد میں بارہ سے چودہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو ایک بات تو یہ ہے کہ جس وقت میسیس جنہ نے قائد اعظم کو پروپوز کیا شادی کی پیشکش کی تو اس زمانے میں وہ چودہ سال کی تھی اور ان کی کئی سیلیوں کی شادی ہو چکی تھی باقی رشتے تیہ ہو چکے تھے اور ان کے والدیں بازابطہ طور پر ان کا رشتہ تلاش کر رہے تھے جیسے میں نے عرض کیا کہ گرہ اٹھارہ یا انت سال کی ہو جاتی تو پھر وہ آہ شادی سوالی محلوم رہ جاتی تھی وہ عمر بڑی بڑیوں کہتی تھی عمر زیادہ ہو گئی اور پھر رشتہ نہ ملنے کا امکان ہوتا تھا تو پہلی بات تو خیر یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت قائد اعظم نے سر دنشاہ پیٹٹ کو کہا کہ بھئی آپ کا بیندل مذاہب شادیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جی یہ بہت اچھا ایڈیا ہے اس سے تو ہندوستان میں ہم آنگی بڑے گی تو جب انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا کچھ بڑا خاندان کا موجود نہیں تھا قائد اعظم اپنے خاندان کے سب سے بڑے تھے والدین انتقال کر چکے تھے اور جو مروجہ جو رواج سے رسوم و رواج اس میں عام طور پر چھوٹی بہن نہیں جایا کرتی تھی رشتہ مانگنے بڑی بہن جایا کرتی تھی یا خالہ جو کہ قائد اعظم کے کیس میں ایسے رشتے اس وقت جنہ نہیں تھے موجود نہیں تھے تو تو انہوں نے انکار کر دیا خیر آہ مطرمہ نے کہا کہ جی میں نے تو شادی کرنی ہے وہ عدالت سے سٹے آرڈر لے آئے اور سٹے آرڈر میں انہوں نے حکم متنائی حاصل کیا عدالت سے کہ جی یہ جنہ صاحب میری بیٹی کو برگلا رہے ہیں تو یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور یہ وہ تو جب تک یہ ایج آف میجورٹی حاصل نہیں کر لیتی ہیں اٹھارہ سال تو اس وقت تک حکم متنائی جاری رہے گا قائد اعظم بھی مان گئے اور آہ ان کا پھر ہر قسم کا رابطہ منکتے ہو گیا آہ سر ڈنشاہ پیٹٹ کا خیال تھا کہ جی جوانی کا عشق ہے بیٹی کا وہ ٹھیک ہو جائیں گی سال دو سال جی سے قائد اعظم سے نہیں ملے گی ٹیلی فون ٹیکس ووٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا کسی قسم کا رابطہ نہیں تھا لیکن جس وقت وہ اٹھارہ سال کی ہوئیں تو وہ اپنے گھر سے باہر گئیں اور قائد اعظم کی ایک ہمشیرہ تھی شادی شدہ پونے میں رہتی تھی شیریم بھائی جناہ ان سے انہوں نے رابطہ کیا اپنی وڈ بی نن سے اور کہا کہ آپ کسی طرح یہ پیغام پوچائیے کہ میں آج بھی شادی کو تیار ہوں اور آج بھی میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں صرف یہ ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں بھیج دیجئے کیونکہ میں یہ فیصلہ جو ہے ایک جسے ہم انگلیزی میں کہتے ہیں انفارمڈ سیان میں کرنا چاہتی ہوں تو یہ جو سپینٹ آف کریکٹر کی بات ہو رہی تھی قائد اعظم کی تو یہ بیکم صاحبہ میں بھی کوٹ کوٹ کے بھراوا تھا اور جب ان کے والد نے مقدمہ کیا کہ جی جو آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی پسند کی شادی کر لیں روز ٹی وی پہ دیکھیں تو ایک نیک چینل پہ خبر آ رہی ہوگی ہے کہ لڑکی کے بھائیوں نے یا والدین نے اغوا کا مقدمہ درست کر دیا تو انہوں نے بھی اغوا کا مقدمہ درست کرنے کی درخواست کی طرح انشاء پڑیٹ نے تو جب قائد اعظم عدالت میں پیش ہوئے اپنے وکیل کے طور پر خود تو جاج نے ان سے کہا کہ آپ کے سسر کہہ رہے ہیں اپنے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تو انہوں نے کہا مجھ سے نہیں میری بی بی سے پوچھ لیں تو مریم جنہ صاحبہ خود روستن پہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ جنہ نے مجھے نہیں میں نے ان کو اغوا کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ کیس خارج ہو گیا تو یہ دلیری شاید آج سوہ سو سال کے بعد بھی آہ ہائی کوٹ کو ایڈرس کرنا کسی لڑکی کا نوجان لڑکی کا آہ اسلام کتابیں پر خود قبول کرنے کا فیصلہ کرنا پین تیس لاکھ روپے اس دور میں انہیں سوٹھارہ میں تین تیس لاکھ روپے کی وہ انہیریٹرز کی حقدار تھی جو انہوں نے فرگو کی انہوں نے کہا مجھے سے جنہ کی محبت چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تو آج کے دور میں بھی شاید پاکستان میں جتنے قتل ہوتے ہیں یا کرائم ہوتا ہے انہوں میں سے بہت سے آپ دیکھیں گے پانچ سو روپے سے کم پہ ہوتے جو ایک کی جان لے لی جاتی ہے تو تین تیس لاکھ روپے وہ بھی انہیس سوٹھارہ کے اور ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے اسلام کے لیے اور قائدیزم کے ساتھ کے لیے یہ نہیں چاہیے اس دور کے تین تیس لاکھ آج کل کے تو پتہ نہیں ہے ایک عرب سے زائد ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جو ایک دوسرے سی چیز مشترکہ تھی وہ سٹرنس آف کریکٹر تھا کہ قائدیزم کو اپنے کردار کا بیگم صاحبہ میں نظر آئے اور بیگم صاحبہ کو اپنے کردار کاکس قائدیزم میں نظر آئے that was number one میں نہیں سمجھتا کہ گھوڑے یا سگار ایک ایسی چیز تھی اگرچہ میں نے اپنی کتاب میں ان شوقوں کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے کوئی بندہ تین تیس لاکھ روپے چھوڑ دے کہ جی اس شخص کو بھی گھوڑے پسند نہیں تو میں سے شادی کر لوں گا البتہ ایک ڈیڑ ارب روپے کی خیر ہے وہ تو ایک ارب روپے بندے کے پاس ہو تو وہ میرے خیال ہے شاید ایک ہزار گھوڑے ویسے ہی رکھ سکے تو ایک تو خیر یہ تھا دوسری بات ایک بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے آہ وزیراعظم جو انڈیا کے تھے پہلے جوالال نیرو ان کی دو بہنیں تھی بجائی لکشمی پندیت ان کی بڑی مشہور بہن گزری ہیں جو انڈیا کی فورم ریسٹر بھی بھی رہی ہیں اپر ہاؤس کی سینیٹر بھی رہی ہیں جو ادھر راجیہ صفحہ کہلاتی ہے اپر ہاؤس وہ بومبی کی گورنر بھی رہی ہیں جوانی میں انہیں بھی ایک مسلمان سے محبت ہوئی سید حسین نامی بہت مشہور انڈیا کے ساتھ بھی ہیں ان کے سگے ممو سید حسین کے حسین شیص اور وزی پاکستان کے وزیراعظم بھی گزرے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کی اپنا نام آئیشہ رکھا اور ان سے شادی کر لی اور بعد میں نیرو صاحب نے ان سے زبرستی ڈیوورس کروائی کائزیزم کے بارے میں تو بڑا ازام لگایا جاتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ ان کی ہونے والی اعلیہ نے اسلام قبول کر لیا تو بھئی نیرو کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا تھا یہ کوئی ذکر نہیں کرتا آپ کو یہ جان کے بھی حیرت ہوگی کہ ہری لال گاندی جو گاندی جی کے سب سے بڑے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور اسی مسجد میں اسلام قبول کیا جس میں بیگم جنہ نے کیا تھا پالا گلی موسکو سے کہتے ہیں جو بومبے میں اور انہوں نے اپنا نام عبداللہ گاندی رکھ دیا تو بات یہ ہے کہ جو تبدیلی مذہب ہے وہ غیر معروف نہیں تھا اور جنہ نیرو اور گاندی خاندان تینوں میں ایک ایک واقعہ استراکہ پیچ آیا گاندی کے پانچ بیٹوں میں سے ایک نیرو صاحب کی دو بہنوں میں سے ایک اور قائدعظم کی اعلیہ مطرمہ نے اسلام قبول کیا تو یہ کوئی قائدعظم سے سے یونیک نہیں تھا عمر کا فرق بھی یہ تقریبا شاہستہ سوربردی اکرام اللہ جو بڑی مشہور ہماری پارلیمنٹیرین گذری ہیں اور ان کے ہسپنٹ جو اکرام اللہ جو پاکستان کے پہلے سیفٹی خال جاتے ہیں ان میں بھی بیس سال کا فرق تھا بیگم جہاں راشانواز بیگم سر عبداللہ حروم لیاقت علی خان اور رانہ لیاقت علی خان ایک بڑے مشہور انڈیا کے کانگریس کے رہنما تھے آصف علی ان کی بیگم رونہ ان میں بھی اکیس سال کا فرق تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قائدعظم کا دفاع کری نہیں سکیں ہم نے کبھی قائدعظم کا اس بات پہ تانو تشنی کا نسانہ بنایا کہ عمر کا فرق تھا جو کہ اس دور میں غیر معمولی نہیں تھا کبھی اس بات پہ کیا کہ جی ان کے دوستوں پارسی تھے وہ مسلمان کیوں ہو گئیں تو مسلمان تو حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی ہوئے تھے ہمیں تو اس پہ اطراز کرنے کی ضرورت نہیں اسلام تو ایک عقیدے کی بات ہے اگر کوئی کنونس ہو گیا کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو تو اس میں تو وہ مسلمان ہو گئی تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو ان کو قریب لائیں اور اور پھر یہ ایک شادی بڑی خوبصورت شادی کے طور پر گزری اور اگر آپ شادی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے شادی شدہ زندگی یا بیگم صاحبہ کے سیاسی کردار ہاں بس اس کے بعد یہ عام طور پر ہے کہ قائدعظم جو ہے وہ اپنی سیاسی مصروفیات اور ایک ظاہر ہے کہ نئے ملکی تعمیر کے لئے کوشش کر رہے تھے کچھ انتظامی معاملات میں مصروف رہے تو ان کو اتنا وقت نہیں دے پائے اور وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز پہ ان کو تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو وہ توجہ نہیں مل پائی جس کو جس کو وہ ڈیزرف کرتی تھی آپ کی اس کے بارے میں کیا ریسرچ ہے یہ بات کافی حد تک درست ہے لیکن اس میں میں تھوڈ ایکشن کر دوں گا وہ یہ ہے کہ قائدعظم اور بیگم صاحب دونوں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پائے قائدعظم بھی اس زمانے میں سیاسی طور پر بہت مصروف رہے اور یہ یاد رکھیے کہ جیسا جہاز نہیں ہوتا تھا تو ایک چھوٹے سے چھوٹے اجلاس کے لیے جیسا بمبے سے ڈیلی آنا پڑتا تھا تو آج کل کی طرح ایک گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہوتی تھی تقریب اٹھالیس گھنٹے ٹرین میں ونوے لگتے تھے اور اٹھالیس گھنٹے ہی واپسی پہ لگتے تھے اور اسی طرح سے برطانیہ جانا ہو تو آج کل کی طرح آٹھ گھنٹے کی فلائٹ نہیں تھے چھوٹے دن ایک طرف کے لگتے تھے جاتے ہوئے اور چھوٹے دن واپس کے واپسی کے لگتے تھے تو اس کو اس پس منظر میں اذرہ رکھی بیگم صاحبہ کا جو میری کتاب ہے وہ ان کی ذاتی زندگی سے زیادہ ان کی سیاسی زندگی بیگم صاحبہ ایک بڑی پرو ایکٹیو خاتون رہی ایز ایز این انٹی کولیونیلسٹ سامراجیت کے خلاف وہ مظاہروں کی قیادت فرماتی رہیں آہ ان کے خلاف پولیس ایکشن بھی ہوا وہ انہوں نے اپنی جان بھی ہتیلی پہ رکھی اور اس دور میں جس دور میں جلیاں والا باغ میں ایک ہی مظاہرے میں پولیس گولیاں چلاتی تھے اس وقت تک چلاتی رہتی تھے جب تک ختم نہ ہو جائیں اور لاشوں کے دھیر لگتے تھے اسی انیس سو انیس میں وہ جلسے کی قیادت فرماتی ہیں پکیس ہزار بندوں کی آہ وہ جلسے کی قیادت فرماتی ہیں اور اس وقت کی حکومت کے خلاف وہ اینیمل رائٹس کی ایکٹیویس تھی انہوں نے جانوروں کے حقوق کے لیے بہت کام کیا کسی اور پروگرام میں کبھی بات کریں گے وہ انوارمنٹس رائٹس ایکٹیویس تھی محترمہ جو تھی وہ ویمن رائٹس ایکٹیویس تھی تو انہوں نے بھی زندگی بہت مصروف بزاری تو یہ بات درست ہے کہ اگر میاں بیوی میں بار بار تناؤ کا آخری ایک سال میں دو یا تین دفعہ آیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید دونوں طرف اینیے سمجھتی تھی کہ وہ ادم توجہی کا اشکار ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بیگم صاحبہ پیٹ کے سرطان میں مبتلا ہوئی اور انیس سو انتیس میں وہ انتقال کر گئی لیکن جب تک وہ حیات رہی اور جو ان کی بیماری کے جو پانچ ماہ فرانس میں تھے تو قائد عظم نہیں ان کی تیمارداری گئی کیونکہ ان کا اپنے والدین سے تو روابط ختم ہو چکے تھے والدین ان کو آگ کر چکے تھے والد صاحب خاص طور پر بہت نراز تھے والدہ نے تو خید آخر میں صلح کر لی تھی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن قائد عظم جو مریضہ کھانا کھاتی تھی وہی خود کھاتی تھی اور ہر قسم کی تیمارداری قائد عظم نے ان کی فرمائی تو یہ نہیں ہے کہ ان میں تو لیت کی ہوئے تھی بس طرح مرک پہ بھی قائد عظم ہی ان کی ان کے رفیق رہے بس طرح الالت پہ بھی بس طرح مرک میں بھی اور بھرمول محبت دی جو عصم آنے میں جب وہ بیمار تھیں تو قائد عظم نے تمام مصروفیات تر کر کے ان کو پوری توجہ دی ان کے علاج کے لیے ان کو بہت بہت محبت کیر ہر طرح سے دی قائد عظم کی واحد اولاد جو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ابھی دوہزر سترہ میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ان کے واحد اولاد قائد عظم اور بیگم صاحبہ کی دینہ جنہ تھی دینہ جو کی اگین والد اور والدہ کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے شاید انہیں والدہین کی اتنی توجہ نہ مل سکی جتنی کے اسی بھی بچے یا بچی کے توقع ہوتی ہے کیونکہ قائد عظم اور بیگم صاحبہ اپنی زندگیاں وقف کر چکے تھے آہ مکلمان آنے ہند کے لیے اور یہاں کی آزادی کے لیے تو ہر بڑے انسان کی زندگی میں نجی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخ گوشے ہوتے ہیں اور دینہ جنہ ان میں سے ایک تھی کہ دینہ جنہ نے بڑے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک صاحب سے شادی کریں گے نیویل وارڈیا ایک فیملی فرنڈ تھے کیونکہ جو وارڈیا انڈسٹریز ہیں قائد عظم ایک تو ان کے افیشل وکیل بھی تھے دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ قائد عظم نے ادھر حصہ خرید دیا تھی قائد عظم وارڈیا انڈسٹریز کے شیئر ہولڈر تھے جو نیس وارڈیا نیویل وارڈیا کے والد تھے قائد عظم کے دماد کے تو قائد عظم ان کے وکیل کے علاوہ شیئر ہولڈر بھی بن گیا تھے تو وہاں پہ وہی اورینٹ کلاب میں اور اس طرح وہ لڑکی نے ان کو دیکھا نیویل کو اور شادی پہ استار کیا قائد عظم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ضرور شادی کر لیجئے وہ اسلام قبول کر لے اور شادی کر لیجئے تو دین آبادیا کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو میری آہ تو قائد عظم نے فرمایا کہ تمہیں مسلمان لڑکوں میں سے کوئی لڑکا نہیں ملتا تو کہ تم ان سے شادی کر لو مسلمان بھی تو کروڑوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مسلمان لڑکیوں میں اسے کوئی لڑکی نہیں ملی تھی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں نے مسلمان لڑکی سے ہی شادی کی تھی اگر وہ لڑکی مسلمان نہ ہو تھی تو میں اسے شادی نہ کرتا اگر آپ کا کیونکہ اسلام جو ہے وہ کوئی آہ بائی لوجیکل فیچر نہیں ہے کہ جو پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جو بھی اسلام قبول کر لے وہ اتنا ہی مسلمان ہیں جو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو اب شریعت کے کچھ تقاضے ہیں اور قائد اعظم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے لہٰذا انہوں نے اپنی اطلوتی اولاد سے رابطہ منکتے کیا وہ ناراض ہوئے اور اتفاق دیکھی ہے کہ نافرمانی کی طرح دینہ وادیا کو کیا ملی کہ پونے چار سال میں اس کی ڈیوورس ہو گئی اور پھر وہ اگلی زندگی کے چھتر سال شی لیف تل دا ایج آف نائنٹی ایٹ وٹھانوے سال کے عمر میں دو سترہ میں دونوں عمر کو اتنا ہی تھی وہ چھتر سال زندگی کے ایپسولٹ تنہائی میں رہی ہے کیونکہ قائد اعظم نے جو جو باتیں نیویل وادیا کے بارے میں بتائی تھی اور جو سنی تھی وہ میں نے اس کا کتاب میں ہلکا سا تذکرہ کیا ہے کیونکہ اب نیویل وادیا زندگی نہیں ہیں تو کوئی مطلب ہماری کتاب تو قائد اعظم اور ان کی ان کی ان کے اولاد کی حدت ہے تو وہ کسی اور منانا تو قائد اعظم کے اپنے اصولوں کے بھی خلاف تھا لیکن بہر حال قائد اعظم نے جو بھی نیویل کے بارے میں سنا تھا وہ صحیح ثابت ہوا اور اور دینہ جنہ صاحبہ جو ہیں وہ پھر چھتر سال تنہائی کا شکار رہی البتہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے اپنی جائدات میں سفیشنٹ اماؤنٹ آہ ان کے لیے رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی آہ آہ بتا سکون سے آہ ان کا گزارہ ہوتا رہا انیس سو سنتالیس میں دو ہلار روپے مہانہ جو تھا وہ قائد اعظم اور قائد اعظم کو اپنی بیٹی سے جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے ناراض بھی رہے لیکن ان سے محبت بھی بہت شدید رہی اور سنا ہے کہ ان کے جو کپڑے تھے ان کی چیزیں جو تھیں ان کے ساتھ قائد اعظم بہت زیادہ بابستگی اور بہت زیادہ لگاؤ رہا اور قائد اعظم اس دکھ کو بھی اپنے دل میں جو ہے انہوں نے اس دکھ کو بھی کہیں دور گہرائی میں دفن کر دیا اور اپنی زندگی کو انہوں دور پر سمجھا کہ میری زندگی جو ہے اب اور انہوں نے پوری قوم کو پوری مسلمان قوم جو بڑے صغیر کی تھی اس کو اپنی اولاد سمجھا اور بابا قوم بن گئے اور انہوں نے ایک نیا ملک جو ہے وہ ہمارے لیے بنا دیا ایک ایسا تحفہ دے دیا کہ جو پوری اسلامی دنیا میں ایک منفرد باقیہ ہے تو ڈاکٹر سعادہ خان صاحب آپ سے بہت اچھی اچھی گفتگو ہوئی آپ سے بہت کسی کا انشاءاللہ ہم ایک آدھ اور پروگرام میں آپ سے دوبارہ وقت لیں گے تو آخر میں ہم کوشش ہوتی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا مہمان ہو وہ کوئی پیغام دینا چاہے کوئی دل کی بات کرنا چاہے پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے دل میں جو بات ہو جو آپ شیئر کرنا چاہے کوئی میسیج دینا چاہے بس ایک ہی میسیج ہے جی اگست کے حوالے سے کہ ہمیں قائد عظم کا پاکستان واپس چاہیے اگر ہمارے حکمران ہمارے سیول سرونٹس اگر ہمارے اسابسہ اگر ہمارا معاشرہ یہ سمجھ لے کہ قائد عظم کا کیا کریکٹر تھا اور اس کا عشر شیر کو بھی ہم فالو کرنے کی کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے عظیم ترین اقوام میں اقوام کی صف میں نہ آ جائے بہت شکریہ بہت شکریہ آہ ڈاکٹر سادس خان صاحب آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک تیری بہت پسندیدہ نظم ہے قائد عظم کے لیے میاں بشیر احمد نے یہ لکھی اور کیا خوبصورت نظم ہے اور قائد عظم کی کیا خوبصورت ان کے شخصیت کے مطلب پہلو جو ہیں اس میں آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو سناوں اپنے ناظرین جو ہمارے ہیں تو یہ بہت خوبصورت نظم ہے گائی بھی گئی ملت کا پاس باں ہے محمد علی جناہ ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناہ بیدار مغز ناظمِ اسلامیانِ ہند بیدار مغز ناظمِ اسلامیانِ ہند ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناہ تصویرِ عظم جانِ وفا روحِ حریت تصویرِ عظم جانِ وفا روحِ حریت ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناہ رگ رگ میں اس کی بلولا ہے حب قوم کا پیری میں بھی جماں ہے محمد علی جناہ رکھتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناہ ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے تقدیر کی ازاں ہے محمد علی جناہ اے قوم اپنے قائدِ عظم کی قدر کر اے قوم اپنے قائدِ عظم کی قدر کر اسلام کا نشان ہے محمد علی جناہ تو جناب ڈاکٹر سعید ایس خان صاحب آج آپ ہمارے پروگرام گلوبل ویلیج اور ڈاکٹر کامران میں تشریف لائے آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کوئٹا میں اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ایک آپ کی سوچ ہے پاکستانیت کے حوالے سے قائد عظم کے حوالے سے اور پاکستان کے روشن مستقبل کے حوالے سے جو آپ کی امیت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو سیویل سیرونٹ ہیں جو صحیح معنوں میں اس قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ جو ہے جیسے آپ کو گلبانی کا شوق ہے پھولوں سے محبت ہے انسانوں سے محبت ہے تو ہماری دعا ہے کہ یہ محبت جو ہے وہ اسی طرح فروغ پائے اور آپ کی سوچ کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں تک سے پہنچے اور گلوبل ویلیج میں ہم ایک مضبوط اور مستحقم اور ترقی آفتہ پاکستان کی صورت ابریں اور جیسے کہ آپ نے ایک دعا کی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان بھی دنیا کے بیس بڑے ممالک میں بیس معاشی ترقی آفتہ ممالک پر شامل ہو تو یہ ہماری دعا ہے گلوبل ویلیج کا بنیادی مقصد پاکستانیت کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کا ایک سوف اور خودصورت اور مصفت تاثر مجاگر کرنا ہے جناب ڈاکٹر سادس خان صاحب آپ نے اپنے خیمتی وقت میں سے حالانکہ آپ اس خود کوئٹا میں بھی موجود نہیں تھے آپ سفر میں تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے وقت دیا اور یہ جو پروگرام ہمارا ہے یہ جذبہ نیوز کے فیس بک پیج پہ موجود رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام ایک ڈاکیمنٹ ہے ایک دستاویز ہے جو لوگ بھی اس کو دیکھیں گے اس سے استفادہ کریں گے اور ہماری ماضی قریب کی تاریخ کے بہت سے روشن گوشے ان کے سامنے آئیں گے تو سادس خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں شب بخیر پاکستان زندہ بار